ہیلو دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں یہ ہمارا جو میل ہے آج سے اس کا نام دوستو لکی نام ہے اس کا کیونکہ کافی زیادہ دوستو نے اس کا نام ہراک ہے لکی کیونکہ کمنٹر میں ریڈ کر رہا تھا premise شمار نام لکی زیادہ دوستو نے بولا لکی ہی رکھ دی ہے تو میں نے دوستو اس کا نام لکی ہی رکھ دی ہے تو دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں پہ ہم نے اپنے گولڈن ہی پاک کو ممہ بنا دیا اور اس کو یہ والے سارے چکس جو نیچے دیئے تھے یہ ہیں اور کچھ دوستو ابھی چکس نکلے ہیں جو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ابھی ابھی میں اٹھا کے لائے ہوں جو ہمارے انکیو بیٹر میں تھے تین چکس ہیں دوستو یہ بھی تینوں برامہ کئی ہیں اب یہ بھی ہم اندر ہی اس کو دے دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور پہلے میں آگے سے دوستو اس کے آگے سے یہ جو ہمارا گیٹ ہے چھوٹا سا اس کو کھولتے ہیں اور اپنے جو ہے ہم ہیوی وف کو یہ والے چوزے بھی دیتے ہیں یہ دو ہیں یہ دیکھیں یہ کلر ایک بلیک ہے اور وہاں پہ بھی ہمارے پاس دوستو بلیک ہیں گولڈن ہیوی وف کے ساتھ خیر پرابلم کوئی بھی نہیں ہے یہ دو چوزے بھی میں اندر ہی چھوڑ لوں گا دیکھیں بلیک والا بھی چلا گیا وہ باگ رہے دوستو ابھی ابھی دوستو نکلے ہیں مطلب ان کو صبح نکلے تھے اور ابھی تک ڈرائی ہو چکے تھے دیکھیں آپ صرف صرف تھوڑا تھوڑا زن کا سر رہتا ہے جو کہ ڈرائی ہونا باقی ہے خیر یہ بھی ہو جائے گا فینل کے نیٹے جا کے تو یہ دیکھیں دوستو تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو کھول کے بھی دکھا دوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دوستو ہماری گولڈن ہیوی وف کا سائز تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ہیوی سائز ہے دوستو اور اس کے ساتھ پہلے دس چوزے تھے جو رات کو ہم نے چھوڑے تھے تین ابھی دیئے ہیں تو ماشاءاللہ سے تیرہ چوزے دوستو اب یہ پالے گی اور اس کے لئے چیلنج ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ دوستو ضرور پال لے گی کیونکہ فرس ٹائم ہمارے سیٹ اپ پہ یہ کڑک ہوئی ہے فرس ٹائم اس کے ساتھ چوزے آئے ہیں تو انشاءاللہ دوستو یہ ضرور پالے گی ہم میں اس کا کیج بند کر دوں گا صبح کے ٹائم پہ دوستو میں نے ان کو جو بوائل رائس تھے وہ دیئے تھے کافی شوک سے ہمارے چوزے دوستو ہمارے دوستو شیرنی کے چوزے دیکھیں کس طرح سیدر ادھر بڑے ہو رہے ہیں اور کافی اچھی طریقے سے گروتھ ہو رہی ہیں بٹے رہے بھی دوستو بیٹھیں اور یہ چوزے بھی ہیں اور دوستو اس کے علاوہ آج آپ کو کیونکہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ہمارے دوستو سیٹ اپ پہ آپ کو پتا ہے کافی زیادہ فیمل کروک ہو رہی ہیں تو دوستو نیچے سیٹ اپ پہ آپ کو جس طرح بلیک ہیوی بک ہم نے یہاں سے اٹھائی تھی اس کو بھی میں نے نیچے انڈوں پر بٹھا لیا ہے جیسے کہ آپ کو میں پچھلے ویلوگ میں بتا رہا تھا اس کو میں نے نیچے انڈوں پر بٹھا لیا ہے لیکن دوستو اس کے علاوہ ایک اور فیمل کروک ہو چکی ہے جو کہ آپ نے تھم نیل میں دیکھ لی ہوگا ہماری براما کی دوستو فیمل دوبارہ سے کروک ہو گی ہے جیسے کہ آپ کو پہلے ویلوگ میں ہم نے اپنے براما کو بٹھایا تھا لیکن ڈیزلٹ اچھا نہیں تھا تو چوزے ہٹا لیے تھے لیکن دوستو اب جو ہے میرا دل کر رہا ہے کیوں نہ سب فیمل کو بٹھایا ہوئے تو اس کو بھی ہم بٹھائی لیتے ہیں نیچے جیگہ بھی کافی زیادہ چھنڈی ہے تو یہاں پر دوستو کیونکہ اس کے نیچے میں دس ہمارے پاس دس کے یارم براما کے انڈے ہیں موجود تو دوستو کیوں نہ ہم اس کے نیچے بھی انڈے رکھتے ہیں آپ دوست بھی کمنٹس میں بتائیے گا کہ میں انڈے رکھنے جا رہا ہوں کہ ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں ٹھیک کر رہا تو دوستو میرا دل کر رہا ہے تو انشاءاللہ دوستو اس کو ضرور بٹھائیں گے تو ابھی دوستو یہاں سے میں کریٹ لیتا ہوں ایک اور تھوڑا سے یہ جو ہمارا بور ہے یہ لیتے ہیں اور نیچے چلتے ہیں کریٹ میں بورا بگرہ ڈالتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ ہماری دوستو جو ڈکی ہے وہ انڈا دیکھیں وہاں پہ گوم رہی ہوتی ہے اور کافی زیادہ شور کرتی ہے اور صبح جب دوستو میں نے مجھے شوق تھا کہ یہ کس طرح سے انڈا دیتی ہے تو دوستو کافی شور کر رہی تھے تو میں اوپر آیا اس نے دوستو یہاں پہ انڈا دے دیا تغاری میں مطلب کہ یہاں پہ کڑک بھی ہو جائے گی اور اسے ادھر ہی انڈوں پہ بھی بٹھائیں گے انشاءاللہ بس اس کا انتظار ہے کب کڑک ہو جائے تو باقی ہمارا لکی کدھر چلا گیا دوستو لکی مجھے نظر نہیں آرہا تو لکی وہ پیچھے کھڑا ہوا سنجھے کے پاس تو دوستو اب نیچے چلتے ہیں اور زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا آپ دوستو کو یہاں سے بورا اٹھاؤں گا کریٹ اٹھاؤں گا اور نیچے جا کے اس کو سیٹنگ کر کے اس کو بٹھاتے ہیں دوستو جی تو دوستو میں نیچے آ چکا ہوں جہاں پہ ہماری براما کی مرگی رکھی ہوئی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے براما کا سیٹنگ دوستو یہاں پہ ہے یا آپ دیکھیں میں نے اپنے ساتھ کریٹ لیا ہے کیونکہ پورا دوستو اس کے لیے پہلے سے تیار کر کے لائے ہوں نیچے ہم نے ترودہ رکھا ہے اوپر بورا ڈال ہے تاکہ نیچے بورا بھی نہ جا سکے اور انڈے ہمارے جس طرح کے آپ دوستو گلتے ہیں انڈے ہی نیچے چلے جاتے ہیں تو ہم ایسے نہیں جائے گا کیونکہ ہم نے نیچے بوری بھی رکھتی ہے دوستو اس کے علاوہ کہ آپ دیکھیں میں نے اس کے لیے دوستو دس جو ہیں اس کے اپنے براما کے انڈے بلکہ یارہ اس کے براما کے انڈے ہیں اور ایک آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو بلو ہیوی باف کا انڈہ ہے جو کہ اس نے پہلا انڈہ بیماری کے بعد دیئے تو وہ بھی رکھ کے ٹرائے کر لیتے ہیں باقی اپنے اس کے یارہ انڈے تو ماشاءاللہ سے اس پہ تو پورا یقین ہے دوستو کہ وہ پر ڈائل جائیں گے تو دوستو اب میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں اور اندر لکھاتا ہوں کہ ہماری براما کی فیمیل اس طرح سے پڑک ہوئی بھی بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں دوستو لائیڈ براما کی فیمیل ہے اور اس کو دوستو ابھی پہلے تمہیں اٹھا کے باہر چھوڑوں گا اور یہاں پر کریٹ وگرہ سیٹ کروں گا اس کے نیچے میں نے دوستو دمی انڈا رکھا ہوئے آپ دوستو جانتے ہیں کہ دمی انڈا دوستو تھوڑا سب ہے کیونکہ جگہ کی پرولیم کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر جالا بنا ہوا ہے آج میں یہ جالا بھی ہٹا لوں گا کیونکہ دوستو اس طرف میں کافی مدلب کم آتا ہوں اور میں نے اس کے لیچے دمی انڈا رکھیا تھا تاکہ دمی انڈے پہ دوستو یہ بیٹھ سے آئے اور میرے سار پہ بھی آئی تنک کوئی جالا وگرہ لگا ہوگا تو خیر کوئی پرولیم نہیں دوستو یہ دیکھیں ہماری سیلمن کی فیمیل ادرا آ رہی ہے یہ تو دوستو پروک نہیں ہوتی لیکن ہماری لائٹ براما کی جو فیمیل ہے وہ یہ سیکنڈ دفعہ ہمارے سیٹ اپ پر پروک ہو رہی ہے خیر ہم اس کو ابھی انڈا کریں دوستو اس کو بے نکالتا ہوں اور کریپ بکرہ رکھتا ہوں دمی انڈا بھی آپ کو دکھا ہوں دمی انڈا دوستو میں آپ کو پتہ ہے فیمیل کو سخت ہو جائے اس لیے دمی انڈا رکھتا ہوں تو دوستو ہم نے پہلے فیمیل کو باہر نکال دیا تو پھر آپ سے مرکا جی تو دوستو آپ سب سے پہلے ہمارے مکڑی کے جالے کو اگرار کریں اور میری طرف دیکھیں اور میری بات سنیں تو دوستو یہ دیکھیں ہماری لائٹ براما کی فیمیل جو ہے بہت سخت قسم والی کڑک ہے اور دوستو ابھی ابھی میں نے جیسے ہی اس کو تھوڑا سا آگے لائیا تو آپ دیکھیں ایک دمی انڈا اور ایک دوستو ہمارے براما کا انڈا پڑا ہوئے جو کہ بالکل تازہ اور سیلمن فیمیل نے دوستو انڈا دیا ہوئے تو یہ بھی ہم اٹھا کے رکھتے ہیں پہلے ہمارے پاس وہاں پہ انڈے تھے دس یارہ براما کے ایک ہیوی باف کا بلو ہیوی کا اور یہ دوستو ہمارے پاس بارمہ انڈا ہو گیا مطلب کہ بارہ انڈے تیرہ انڈے دوستو اس کے نیچے ہم رکھ رہے ہیں تو اب اس کا کریٹ مگرہ ساکھ کر لیتے ہیں اور دمی انڈا پھان لیتے ہیں یہ آپ دیکھیں دمی انڈا ہم سائی پہ کر لیتے ہیں اور ادھر ہی کونے میں دوستو کیوں نہ صحیح جگہ رہے گی پہلے بھی ہم نے اس کو ادھر ہی بٹھایا تھا تو دوستو وہاں پہ بٹھاتے ہیں کریٹ ہم اب میں اٹھا کے باہر سے لاتا ہوں اس سے پہلے فیمل کو کھڑا سا ہوں یہ رکھیں بلکل دوستو کھڑو خوئی بھی ہے بس انتظار ہے کہ کب اس کو انڈے دیا جائیں اور یہ ان کو بیٹھ کریں تو ہم پہلے دوستو اس کے نیچے میں کریٹ میں انڈے مگرہ سیٹ کر لوں اندر رکھتا ہوں جی تو دوستو آپ اندر آئیے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو گلتی ہم سے ہو چکی ہے یہ دیکھیں کریٹ تو ہم نے رکھا ہے لیکن آپ فیمل کا سائز دیکھیں فیمل کریٹ کے سائز سے بڑی ہے اور انڈے اندر تو دوستو ہم سے گلتی یہ ہوئی ہے کہ ہم اوپر جو ہے تغاری جس میں ہم مرگیوں کو بٹھاتے ہیں وہ اوپر فری پڑی ہوئی ہے تو دوستو کیوں نہ اس کو لاؤں اور یہ کھلی مرگی ہے مطلب بڑی مرگی ہے تو اس کو اس میں بٹھاتے ہیں وہاں پہ زیادہ دوستو اس پہ بیٹھ کے اچھی طریقے سے انکیو بیٹھ کر پائے گی یہاں پہ یہ نہیں بیٹھ سکتی کافی تانگ ہوگی تو دوستو میں اوپر جاتا ہوں وہ تغاری گول ولی لے کے آتا ہوں اس کے اندر اس کو بٹھاتے ہیں تو دوستو میں نے تغاری اندر دے دی اور آپ نے اپنی لائٹ براما کی فیمل کو اندر چھوڑنے لگا ہوں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ دوستو یہ اندر پہ بیٹھ سائے گی وہ دیکھیں اب جاری ہے اور انشاءاللہ بیٹھے گی بیٹھے گی کیونکہ دوستو اس پہ مجھے پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھے طریقے سے کڑک ہوتی ہے اور کافی مضبوط قسم کی ہوتی ہے اور اندر کو تو دوستو انکیو بیٹھ کرنا یہ کافی اچھے طریقے سے جانتی ہے کیونکہ میجور فیمل ہے دوستو ہماری ہے تو ماشاءاللہ سے دوستو بسم اللہ کر کے بٹھا لیے اور اس کے نیچے تیرہ انڈے رکھتی ہیں بلو حبیب اف کا ایک ہے اور بارہ انڈے براما کی ہیں ماشاءاللہ سے دوستو بیٹھ کیے میں اینڈ وغیرہ دیکھ لیتا ہوں کہ ٹائٹ ہے کیونکہ ہماری سیلمن کی بھی آئیں گی اور میرا دل کر رہا ہے کہ دوستو وہاں پہ سائٹ پہ کریٹ رکھتا ہوں تاکہ جو ہماری سیلمن کی دوستو جو انڈہ دے تو وہ یہاں پہ دے دے میں کریٹ اٹھا کے یہاں کونے میں رکھتا ہوں تاکہ وہ انڈے اس کے اندر میکس میں ہو جائیں کیونکہ ڈیلی مجھے انڈے اٹھانے پڑیں گے تو دوستو اب باہر نکلتا ہوں کیونکہ اب ہم نے اس کو بٹھا لیے اور اب یہ اچھی طریقے سے بیٹھ سائیں گی تو یہ ریکھیں سیلمن کی فیمل بھی پاس آئیں گے اور کریٹ کو دوستو میرا دل کر رہا ہے کہ انڈر کونے میں رکھتا ہوں اور تاکہ ہماری سیلمن کی فیمل اس کو تو دم نہ کرے اور اس طریقے میں کونے میں رکھتا ہوں دیکھیں بس تو یہاں پہ اس کو رکھتا ہوں تاکہ ہماری سیلمن کی فیمل اندر میں دمی انڈا بھی پھینک دیتا ہوں تو تاکہ وہ انڈا یہاں پہ آ کے دے تو دوستو براما کو تو ہم نے انڈوں پہ بٹھا لیے اور ماشاءاللہ سے بیٹھ کیے میں نے دور تھوڑا سا نیچے کر دیے تاکہ شروع شروع میں کیونکہ عادت بنتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے تو دوستو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو پچھلے سیٹ اپ پہ ہم نے جہاں سے گولڈن ہیوی باف کی فیمل اٹھائی ہے اور یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے ہم نے بلیک ہیوی کو یہاں پہ بٹھا لیے انڈے اس کو بھی تیرہ انڈے دے دیئے ہیں بلیک ٹیل جیپنیز جو اوپر دیئے تھے کچھ بلیک بینٹم کے دیئے ہیں پچھلے ویلوگ میں بتاتا تھا کہ میں نے ان کو یہاں پہ انڈے کی کہ یہاں سے میں انڈے اٹھاتا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کریٹ تو رکھتا لیکن کریٹ میں کسی نئے بھی انڈے دیا شاید انہیں وہ جگہ پسند نہیں آئی اور انڈے انہوں نے ذہن پہ دے دیئے ہیں تو دوستو خیر جہاں بھی دیں انڈے بس سلامت رہیں ٹوٹے نہ تو دوستو حمید کرتا ہوں میرا یہ آج کا ویلوگ تو آپ کو یقینا پسند ہوئے گا کیونکہ دوستو آج ہم نے کافی میند کی ہے پہلے ہم نے کریٹ رکھا وہاں پہ فیمل پوری نہیں آ رہی تھی پھر میچھت پہ گیا ماسٹر ٹرینڈ میں بڑی سی تغاری لے کے آیا تو دوستو اب آج تک ہمارے سیٹ اپ پہ ایک ہماری بلیک ہیوی کی فیمل کڑک اس کو بٹھا لیا وائٹ لائٹ براما کی فیمل یہ بٹھا لی ہیری انشاءاللہ کچھ دن رہ گئے ہیں بچے وہ بھی نکال دے گی اور ہماری گولڈن کے ساتھ بھی بچے ہیں شیرنی کے ساتھ بھی بچے ہیں تو دوستو سیٹ اپ پہ کافی زیادہ ہمارے پاس اب چیکس ہی چیکس ہیں اور فیمل کڑک ہیں کافی زیادہ فیمل ممہ بن چکی ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویلوگ پسند آتے ہوں گے اور آج کا ویلوگ بھی پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو دوستو لائک کریں شیئر کریں اور جن دوستویں ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو جلدی سے سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کریں گے تو انڈے ملیں گے دوستو تو امید کرتا ہوں پسند آیا ہوگا ملتے ایک نیکس ویلوگ میں نیوٹوپے کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ